کنگال ہونے کی گگار پر کھڑے پاکستان کو چین نے ایک بار پھر دھوکہ دے دیا کیونکہ چین ایج کیو سکسٹین ائر ڈیفنس سسٹم کی مسائلوں کے لیے پاکستان کو کلپورزیں نہیں دے رہا جس کی وجہ سے پاکستان کی سینہ کو بڑا جھٹکا لگا ان مسائلوں کے کلپورزوں کے بنا پاکستان کے ائر ڈیفنس سسٹم کی حالت خراب ہو گئی لیکن اس کا دوست چین جس پر وہ آنکھ موند کر بھروسہ کرتا ہے وہ کلپورزوں کی سپلائی کو لگاتار ٹال رہا ہے اصل میں کسی بھی ڈیفنس سسٹم کو کارگر بناے رکھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ اس کے کلپورزوں کا پریابت ماترہ میں سٹاک موجود ہو لیکن پاکستان چین سے ایج کیو سکسٹین ائر ڈیفنس سسٹم خرید کر پشتا رہا ہے کیونکہ اگر چین نے جلد ہی اس کے کلپورزوں کی سپلائی نہیں کی تو پاکستان کے لیے اپنی ہوای سرکشہ کو برقرار رکھنا مشکل ہو جائے گا یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی راتوں کی نیند اڑی ہوئی ہے لیکن پریشانی ہے کہ اسے چین پر اس بات کے لیے غصہ تو آ رہا ہے لیکن پھر بھی وہ شانت رہنے کے لیے مجبور ہے اس کی وجہ ہے چین سے لیا گیا بھاری بھرکم قرض جس کے بوجھ دلے پاکستان سر سے پاؤں تک دبا کیا آپ اپنی کرشی بھومی سے دس گنا زیادہ کمانا چاہتے ہو تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤن لوڈ کیجئے اور سادکوں سے سیدھے سیکھئے اور اسی وجہ سے وہ چین پر دباو تک نہیں بنا پا رہا حالانکہ پاکستان کنگالی کی حالت میں بھی چین سے چھے اور HQ-16 اے ڈیفنس سسٹم خریدنے کی یوجنا بنا رہا ہے جس کی خاصیت یہ ہے کہ اس ڈیفنس سسٹم کی مسائلیں ستہ سے ہوا میں مار کر سکتی ہیں ساتھی 40 کلومیٹر دور تک کسی بھی ٹاگٹ کو بھیج سکتی ہیں انہیں خوبیوں کی وجہ سے یہ پاکستان کے لیے بہت اہم ہتیار ہے لیکن کلپرزوں کی بھاری کمی اسے آنے والے دنوں میں بیکار کر دے گی حالانکہ خبر ہے کہ اس ڈیفنس سسٹم میں کچھ اور بھی خامیاں پائی گئی ہیں جنہیں دور کرنے کیلئے چین کے رکشہ وششکیوں کی ایک ٹیم دو بار پاکستان کا دورہ کر چکی ہے لیکن ابھی تک ان کمیوں کو دور نہیں کیا جا سکا ہے